حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاو صلح رحمی کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو مسلح بچھا کے نماز پڑھو تو رب کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو اور خلوص سے دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی زمانت فراہم کرو ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے زمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جاؤ تیری عزت تیری عبرو تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے اور وہ جواباً کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہیں تو پھر سن لے میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے تیری عبرو بھی محفوظ ہے تیرا مال بھی محفوظ ہے تیری جان بھی محفوظ ہے تو یہ ایک دوسرے کو ہم زمانت دیتے ہیں اور اگر ہم دل سے زمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا کہ میں آپ کو کہوں السلام علیکم تو آپ میری جانب سے بے فکر ہو جائیں میں کبھی بھی آپ کی عبرو پر حملہ آور نہیں ہوں گا میں کبھی بھی آپ کے مال پر حملہ آور نہیں ہوں گا میں کبھی بھی آپ کی جان پر حملہ آور نہیں ہوں گا اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو اپنی جانب سے میں زمانت دے دیے اور آپ نے مجھے زمانت دے دیے وعلیکم السلام تو میں آپ کو زمانت دے دوں آپ مجھے زمانت دے دیں ہم ہمسائیوں کو زمانت دے دیں ہمسائی ہمیں زمانت دے دیں اہل محلہ کو ہم زمانت دیں اہل محلہ ہمیں زمانت دیں بستی کے لوگ ہمیں زمانت دے دیں ہم بستی کے لوگوں کو زمانت دے دیں شہر کے لوگ ہمیں زمانت دے دیں اور شہر کے لوگوں کو ہم زمانت فراہم کر دیں رشتہ داروں کو ہم زمانت دیں وہ ہمیں زمانت فراہم کریں تو مجھے بتائیں کہ کتنا پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا کتنا اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا جب ہم کسیوں کہتے ہیں السلام علیکم تو پھر ہم اس کو زمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تو اسے پوچھا گیا زندگی کی آخری عارض کیا ہے تو اس نے کہا میں حارون و رشید سے ملنا چاہتا ہوں بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں عارض پوری کر دی گئی بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا وہ مجرم سزائے موت کا قیدی جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس نے کہا کوئی بات کہا نہیں بس میرا کام پورا ہو گیا جلاد آئے اسے قتل کرنے لگے اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے کہا کیوں کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی زمانت دے دی بادشاہ نے کہا میں نے کب دی ہے کہا ابھی نہیں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تو بادشاہ مسکرہ پڑھا کہا جاؤ اس کو آزاد کر دو تو جب ہم اسلام علیکم کہتے ہیں تو ہم زمانت دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم اسلام علیکم بھی کہیں ہاتھ بھی ملائیں بغلگیر بھی ہوں اور ایک دوسرے کی جڑے بھی کٹیں تو ہم نے سلام لیا ہی نہیں تو حضور علیہ السلام اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سلام کے کلچر کا فروغ کرو لوگوں کو سلامتی کی زمانت دو اس چیز کو پھیلاؤ اور یہ تحیت المسلم ہے اور کسی کو ہم جب ملتے ہیں تو پہلا کول ہی ہمارا السلام علیکم ہوتا ہے پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تحمت کیسے لگاتے ہیں اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے اسلام تو امن کا دین ہے اسلام تو محبت کا دین ہے